حسین 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیمáo بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والمرسلین سیدنا و نبینا و شفی ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابل قاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الہدوت المہدین سیم بقیت اللہ فی العالمین وحیم ارواح العالمین فی مقدمه الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم القتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْفُسَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَلِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُرُونَ وَيُقْدَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي الدَّورَاتِ وَالْنِجِيلِ وَالْقُرْعَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ وَاسْتَبْشِرُوا بِبَائِعِكُمَ الَّذِي بَائِعَتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَزِيمِ سب سے پہلے اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں خیر مکتم، حدیعِ سلام، تسلیمات اور عذاب پیش کرتا ہوں پرودگارِ عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سید الشہداء کے مشن، ان کے پیغامات ان کے مقاصد پہ گامزن فرمائے ہمارا یہ سلسلے گفتگو پچھلے پروگرام میں آپ نے سنا ہے کہ کربلا کے ان اخلاقی، کربلا کے بشمار پیغامات ہیں جوانوں کو الگ پیغام دیئے کربلا والوں نے اور خواتین کو الگ پیغام دیا اسی طرح مردوں کے لیے الگ پیغام ہے عرفانی پیغام ہے، اخلاقی پیغام ہے، اعتقادی پیغام ہے جوہے اصول اور فروق اعتبار سے پیغام ہیں بشمار پیغامات ہیں جن کا انسان تو کیا مختصر سی زندگی میں احصا کر سکتا ہے تو ان پیغامات میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایک ہے جہاد کی جس کی پہلی قسط ہم نے پہلے، اس سے پہلے پروگرام میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ جہاد، جہاد کی جو ہیں دو قسمیں ہیں وہ جہاد کے جو آج کل پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف وہ اصل میں مفہوم جہاد ہی کو نہیں سمجھے کہ اصل میں جہاد کا مطلب کیا ہے جہاد کا مفہوم کیا ہے اسلام اس سے کیا چاہتا ہے اسلام یہ چاہتا ہے ہر وہ کام کہ جو اسلام کی قرآن کی اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے ہو اسے اسلام جہاد کہتا ہے خواب جہاد زبان سے ہو رہا ہے خواب جہاد قلم سے ہو رہا ہے خواب جہاد اعزاو جوارے سے ہو رہا ہے خواب جہاد جو ہیں وہ میدان میں ہو رہا ہے ہر لحاظ سے اسے اس وقت جہاد کہا جائے گا جب وہ اعتلاع کلم حق یعنی اللہ کے مقدس نام کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے کیا جائے ظاہر ہے کہ اس رستے میں کئی مشکلات انسان کو آتی ہیں الزام تراشیاں ہوتی ہیں رائے خدا میں کام کرنے سے اور یہ پیغمبر کی سیرت کو جب ایک انسان آپ نے سنا ہے گزشتہ پروگرام میں کہ سب سے پہلے اس جہاد جو آغاز ہے تاریخ اسلام میں وہ پیغمبر اسلام نے دعوت ذرعشیرہ سے کیا اور اس کے بعد مختلف قسم کے پروگرام مختلف قسم کے جو اس پروگرام کے زیل میں الزامات آئے ابو جیل اور انہوں نے جو ابو لاب انہوں نے پیغمبر پہ اور جو دشمن ہیں اسلام کے پیغمبر اسلام پہ بلیم گیم شروع کر دی سب سے پہلا جو الزام لگایا پیغمبر پہ وہ یہی ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر جو ہے مساحر ہیں جادو کا رہے ہیں اس لیے اور تاکہ جو ایک ایک طبقہ ہے جو نازک مزاج ہے اور بچوں کے جو سلسلہ ہے تاکہ انہیں کہیں کہ یہ سائر ہیں جادوگار ہیں نعوذ باللہ دیوانے ہیں یہ چیزیں یہ الزامات پیغمبر اسلام پہ لگائے تاکہ راہ جہاد کو روکا جائے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو انہی بھی جو صدق و صدا کر حق و حقانیت کیلئے کام کرنے والے شخصیات ہیں ان پہ بھی مختلف قسم کی وہی بلیم گیم آ رہی ہے الزام تراشیوں کی جو سلسلہ ہے لیکن اللہ کے جو مجاہد بندے ہوتے ہیں اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں انہیں ان الزام کی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی اس لیے کہ وہ بندوں کے لیے کام نہیں کرتے وہ خدا کے لیے کام کیا کرتے ہیں لیکن پیغمبر نے اپنے مقصد کو اپنے حدف کو اپنے جہاد کو جاری رکھا اور یہ کہہ دیا کہ کون ہے کہ جو اس عمر عظیم میں میری مدد کرے گا سوائے ایک ناصر اٹھا تین دفعہ پیغمبر نے اعلان کیا ناصر اٹھتا ہے انا ناصر یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کے لیے اس روح جہاد میں آپ کی معاونت کے لیے آپ کی حمایت کے لیے آپ کی نصرت کے لیے تیار ہوں یہ پیغام جہاد بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور جہاں تک مختلف قسم کے حربے اور استعمال کیے گئے دیکھا کہ الزام تراشی جو ہے کام نہیں آئی ہے پھر کیا کیا اس جہاد کو اس رستے کو روکنے کے لیے کفار و مشرقین نے ایک نیا ہتھ کنڈا ایک نیا حربہ استعمال کیا اور اس حربے کا نام یہ رکھا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ یعنی ایزار رسانی شروع کر دی ایزار کوئی پتھر مار رہا ہے کوئی کھوڑا گرگر پھینک رہا ہے کوئی اوجری پھینک رہا ہے لیکن پیغام رہ حتیٰ کہ جس رستے سے جاتے تھے اس رستے کو بھی نہیں بدلا ہے اگر پیغام رہ سے کہا جائے یا رسول اللہ ایز اسٹوڈنٹ ہم تبدیل نہیں کیا پیغام رہ پیغام رہ جہت بھی تبدیل نہیں کی جہاں پہ یہ ایزا اور رسانی اس وجہ سے کہ راہ جہاد میں مشکلات آتی رہتی ہیں پریشانی آتی رہتی ہیں نہ الزام کی پرواہ ہے اور نہ ایزار رسانیوں کی تیسرا حربہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ اب کیا کرتے ہیں دیکھا الزام سے کام نہ چلا ایزا رسانیوں سے کام نہ چلا اب ایک اور حربہ جو اختیار کیا گیا وہ یہ ہے کہ سلو کر لیتے ہیں سلو کر لیتے ہیں سلو کس بات پر ہونی چاہیے سورہ کافرون کو اگر آپ پڑھتے ہیں خلیہ ایوہالکافرون لا عابدوات عابدون یہ پلان ان کا یہ تھا کہ آپ اپنے ہمارے خداوں کو مان لیں ہم آپ کے خدا کو مانتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا ہے لکم دینکم جاؤ ہم تم اپنے اپنے دین پر رہو ہم اپنے دین پر رہتے ہیں یہ پالیسیاں ہمیں نہ آ کر سکھاؤ اس وجہ سے کہ ہمیشہ دشمنان دین اور تدین اور شریعت اور احکام وہ یہی چاہتے ہیں کہ دھوکہ دے کر اپنے من پسند جو ان کے نظریات ہیں ان کے اقائد ہیں اس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں لہذا انہوں نے یہ ہر وقت کیا اختیار کیا جب دیکھا کہ یہ بھی نہیں چلا اب آخری ہر وقت ان کے پاس یہ آ گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے ہمیں کون قتل کرے یہ آخری حربہ ہوتا ہے دشمنان کا کہ جو راہ جہاد سے کبرانے والے ہوتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے مختلف حتکنڈے مختلف حربے انہوں نے استعمال کیا ایزہ رسانی سے کام نہ بنا الزام تراشی سے کام نہ بنا اب انہیں قتل کر دیا جائے کون قتل کرے کھا ایک آدمی نہیں ایک پہلوان نہیں ایک قبیلہ نہیں بلکہ نورت ویسٹ ایسٹ اور سب جہاں مل کر سب مل کر انہیں ایک کو قتل کرنا ہے پیغمبر اسلام ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا کوئی اتھیار نہیں تھا جاتے تھے اسی طرح لیکن کیا ہے دیکھا ایک مجاہد راہ خدا میں جو پیغام دین پیغام سلامتی اور وہ پیغام پہنچا رہا ہے دنیا میں بشریت کے حقوق کا مارنے کے لئے پورے سارے جتنے ہیں قبائل سارے جمع ہوتے ہیں کوئی ایک جو ہے نا وہ انٹرنیشنل جو ہے ساری طاقتیں آتی ہیں اس ایک کو مارنے کے لئے لیکن جو ایک ہے وہ اتنا مطمئن ہے کہ رہزے میں اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے میرے حبیب آج اپنے بستر پہ نہیں آج میرے علی کو اس بستر پہ سولانا ہے تو یہی ہے کہ جب دیکھا نا کہ پیغام بر اسلام نے جب یہ کہا کہ آج آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے علی ابن عبی طالب نے اپنی رضایت کا انداز کچھ رضایت کا اعلان کچھ دوسرے انداز کے ساتھ کیا علی ابن عبی طالب نے جو اپنی کونسینٹ ہے اس کا اظہار دوسرے حساب سے کیا اور وہ کیا تھا سجدے پروردگار میں گئے وہ سجدے شکر ہے کہ جو سنگ میل بن گیا ہے اسلام کی تاریخ میں علی ابن عبی طالب نے دنیا سجدہ شکر کرتی ہے جان بچنے کی خاطر لیکن علی نے سجدہ شکر کیا ہے وہ جان دینے کے لیے تھا اللہ کے رستے میں تھا اس کے بعد مختلف حربے جو استعمال کیے گئے یہی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کفار اور مشرقین سب سے پہلی ان کی سازش یہ ہوتی ہے الزام لگاتے رہو انہیں پہ الزام تراشیاں کرتے رہو یا بلیم گیمنٹ جو ہیں وہ رہے اس کے بعد دیکھا ایزار سانیہ پہنچائیں پھر دیکھا قتل کی دھمکی کام نہ آئی پھر آخر میں جنگ مسلط کر دی گئی آپ نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام اور وہ مختصر دس سالہ جو پیغمبر کی زندگی کے مدنی زندگی کے ہیں اس میں اسی سے زیادہ جائیں وہ لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن کیا ہے ہر دفعہ اسلام کی فتح ہوتی ہے اسی وجہ سے اگر بدر سے لے کر کربلا میں چلے جائیں وہ پورے کے پورا جتنا نقشہ ہے جتنی سیرت ہے جتنا پیغام ہے رسول خدا کا اس کی مجسم تصویر آپ کو ملتی ہے کربلا میں اور پیغمبر نے بھی فرمایا نا کہ جہاد جب تم کر رہے ہو تو جہاد اسغر کے ساتھ جہاد اکبر کو بھی نہ بھولو اسی وجہ سے پیغمبر فرماتے ہیں جب ایک غزوے سے واپس آئے پیغمبر نے فرمائے اب تم نے یہ جہاد تو کر لیا اب دوسرے جہاد جو جہاد اکبر ہے کہاں یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی جہاد ہے کہ جس میں خون بہا جس میں آدمی چلے گئے جس میں شہید ہوئے فرمائے ہاں دوسروں کے ساتھ جنگ کرنا کچھ اور ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنا کچھ اور ہوتا ہے اس وجہ سے کہ جہاد اسغر کے بعد اب تم یہ کہو کہ اگر ہم نہ ہوتے تو یہ فتح نہ ہوتا ہم نہ ہوتے ہم ہی تھے جس نے اتنے کوئی قطعہ فرمائے کہ وہ انسان جہاد بن نفس نہیں کرتا اس کا جہاد اسغر بھی ناقص ہے پورے کے پورے اکر جہاد کی اس تاریخ میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تاریخ جہاد کو کربلا میں اس کی آخری جو صورت ہے تجسیم ہے مجسم صورت میں انسان کو نظر آتا ہے کئی آپ دیکھیں گے مولا کے صحابی ہیں مولا کے صحابی جن کے بیٹے عمر سعید کی فوج میں آپ شامل ہوتے ہیں مثلہ محمد یا حضر امی کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان شہیدوں میں شمار ہوتا ہے کہ جن کا بیٹا سپاہ یزید میں ہے اور باپ سپاہ حسین ابن علیم ہے ایسے میں عشق امام دیکھے نا ذرا اتا ایک دفعہ امام کل فرماتے ہیں کہ تم جہاں وہ چلے جاؤ لیکن کہا نہیں حسین کی بارگاہ میں حسین کی بارگاہ سے بڑھ کر بھی مگر کوئی بارگاہ ہو سکتی ہے ہمیشہ قدموں میں اپنے امام کے قدموں میں اپنے امام کے ہمرقاب جہاں میں شہادت جہاں وہ نوش کیا اس کے بعد آپ نافع بن حلال کا جہاں آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں آشور کے دن کا شمار ان شہداء میں ہوتا ہے ایسے کہ جن کی مراسمیں جو انگیجمنٹ ہے وہ ہو چکی تھی ابھی شادی کے مراسم جہاں وہ نہیں ہوئے تھے امام خود فرماتے ہیں تم جاؤ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی اس آپ کے دامن کو چھوڑ کر مگر کہاں جایا جا سکتا ہے یہ ان میں شامل ہیں ان شہداء میں شامل ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سرکار وفا علیہ السلام و السلام کو کہ آشورہ کے کیا جہاد کی منزل ہے خود حالت تشنگی کی وہ شدد ہے اور جب میدان سے فراد کی طرف جاتے ہیں پانی پر پورا قبضہ ہو جاتا ہے لیکن ایک دفعہ قبضہ جہن کر کے اب پانی اپنے جلوں میں لیا اور قومِ عشقیاء کی طرف ٹھینک کر یہ بتا دیا کہ آج یہ قبضہ علی کے لال علی کے لال سرکارِ وفا کا ہے لیکن وفا کا وہ عالم ہے خود تشنگی میں ہیں جہاد کا یہ عالم ہے کہ خود وہاں سے نکل کے جہاں وہاں مشکیزے کو پر کیا اور آگے خود پانی نہیں پیا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مظاہر خود طرح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان مظاہر میں جب حضرتِ عباس حضرتِ عیقبر کو حتیٰ کہ جب امان نامہ دیا جاتا ہے تو امان نامے کو ٹھکرا کر کر دی ہیں بے ساما اے شمر تم کیا یہ امان نامہ لے کر آئے ہو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم فرزندِ رسول فرزندِ فاطمہ زہرہ کو چھوڑ کر ہم لئینوں کی فوج میں شامل ہو جائیں حیات تو یہ آپ جہاد بن نفس کے جو عالی نمونے آپ دیکھ رہے ہیں آشورہ کے ان پیغام میں تو آپ نے دیکھا کہ جب جہاد اور مجاہد اور جنگ کیسے پائی اس میں بہت فرق ہوا کرتا ہے بہنوانِ مقصد فرق ہے بہنوانِ حدف فرق ہے جنگ کا مقصد اور ہوتا ہے اور جہاد کا مقصد اور ہوتا ہے یہ کشور کشائی یہ دنیا کی جنگ کرنے والے ہیں یہ کشور کشائی کے لیے ہیں یہ غنیمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہیں یہ اپنے زخیرہ اندوزی کے لیے ہیں یہ دوسروں کے حقوق کو پاوال کرنے کے لیے ہیں یہ دوسروں کا خون کرنے کے لیے ہیں لیکن مجاہد فی سبیل اللہ اس کا کام بس یہی ہوتا ہے کہ بنی نوعِ بشریت کا تحفظ کیا جائے ان کی جان نجدائے نہیں پائے انہیں ہمیشہ حق اور حقانیت کی طرف لیا جاتا ہے اور اسی طرح اس میں اگر دیکھیں جو لڑنے والا تو ہے اور جنگ کے سپاہی کچھ اور ہوتا ہے اور جہاد کے سپاہی کچھ اور ہوتے ہیں جنگ کا جو سپاہی اس میں دیکھا جاتا ہے اس کے کتنی قد ہے اس کے کتنا قاٹ ہے اس کے کتنا وزن ہے لیکن جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوا کرتا ہے مجاہد فی سبیل اللہ کو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ دیکھا جاتا ہے کیسی ضرورت ہے اس اعتبار سے اسی سال کا بڑا ہے تو اس لحاظ سے وہ دیکھا جاتا ہے بھیجا جاتا ہے خواب وہ مجاہد چھے مہینے کا ہے اس میں یہی دیکھا جاتا ہے صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے قد کو نہیں دیکھا جاتا ہے استعداد کو دیکھا جاتا ہے اسلام کے مفاد میں اب کون کام آ رہا ہے وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے اس کا قد کتنا ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے اعتلائی کلم اسلام کے لیے کس کو وقف کیا جا رہا ہے اٹھارہ سال کا قڑیل جوان ہے متی سال کا جوان ہے یا وہ چھے مہینے کا لال ہے تو یہ بھی بتا دیا کہ جہاد میں اور جنگ میں فرق ہوتا ہے با انوان سپاہی اور با انوان مجاہد کہ جنگ کا سپاہی اور ہوتا ہے اور جہاد کا جو مجاہد ہے وہ اور ہوتا ہے مقصدیت میں فرق ہے منفعت میں فرق ہے ان کے لڑنے والے ان میں فرق ہوا کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ جو جہاد کرنے والے ہیں وہ یہی نہیں دیکھا انجام بھی دونوں کا مختلف ہوا کرتا ہے دونوں کا ظاہر ہے کہ جب مقصد مختلف ہو گیا ہے تو ان کا انجام بھی مختلف ہو جاتا ہے جنگ کرنے والے جنگ جو جو ہمیشہ جنگ کی تراش میں غنیمت اور کشور کشائی اور لوگوں کا خون کرنے والے ہوتے ہیں وہ آخر میں مر جاتے ہیں لیکن جو مجاہد ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْأَخْيَعُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزَقُونَ کہ جو راہِ خدا میں اللہ کے رستے میں اپنے اپنے جان کو قربان کیا کرتا ہے اسے مردہ مت کہو یہ تو زندہ ہیں یہ اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں خدا بند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کربلا کے ان شہدہ کے صدقے میں ہمارے دلوں کو نور اہلِ بیت نورِ قرآن سے منور فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں پیغاماتِ کربلا کو سمجھنے کی اس کے عرفان اور معرفت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں مشنِ کربلا پہ چلنے کی پروردگارِ عالم توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسین 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 موسیقی